محسوس حضرین ان بیماریوں کے تعلق سے ایک مسلمان کو مصبت سوچ رکھنی چاہیے ہمیشہ پوزیٹف سوچ رکھنی چاہیے یہ اس کے خیر کے لیے آتی ہیں اس کے بھلائی کے لیے آتی ہیں کیونکہ اس کے اللہ کے حکم سے اور اس کے حکمتوں سے بھری ہیں اور محسوس حضرین اگر کسی مسلمان کو کوئی بیماری ہو جائے تو کبھی وہ مایوسی کا شکار نہ ہو اپنے آپ کو کبھی مایوس نہ کرے بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث پر یقین رکھے کہ ما انزل اللہ من دائن الا انزللہ دواء کہ اللہ نے جو بیماری اتاری ہے اس کا علاج اللہ نے ضرور رکھا ہے علاج موجود ہے علمہ من علمہ جہلہ من جہلہ جاننے والے جانتے نہیں جاننے والے نہیں جانتے ایک مسلمان کو یقین ہے کہ اس بیماری کا علاج ضرور ہے سوائے موت کے موت کا کوئی علاج نہیں ہے موت کا کوئی علاج نہیں ہے باقی ہر بیماری کا علاج اللہ نے رکھا ہے اور محسوس حضرین ایک مسلمان کو یقین ہوتا ہے کہ بیماریاں اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہیں اور علاج بھی اللہ نے مقدر کیا ہے اور جب بندہ بیمار ہو جائے تو اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے علاج جو کہ بیماری سے نجات کا ایک سبب ہے اس کو اپناتا ہے لیکن بھروسہ اس کو صرف اللہ تعالی کی ذات پر اللہ تعالی پر ہوا کرتا ہے محسوس حضرین ڈاکٹر سے کہتے ہیں محققین نے کہا ہے کہ ہر انسان کے اندر شفاہ حاصل کرنے کا ایک ارادہ ایک قوت ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے اور سب سے پہلی چیز کسی بیمار کو تندرستی کے طرف لے جانے والی اس کا اپنا نفس اس کا اپنا ویل پاور اس کا اپنا ارادہ اور اس کی اپنی مضبوطی یہی چیز ہوتی ہے جو اس کو بیماری سے نکال کر کے سہتمندی کی طرف لے جاتی ہے محسوس حضرین اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بیماری کا پرسنٹیج بہت کم ہوتا ہے سیکھالوجی کا اثر زیادہ ہوتا ہے انسان سیکھالوجیکل زیادہ مریض ہوتا ہے بدنی طور پر کمزوری اس کی ہوتی ضرور ہے لیکن اس کے مقابلے بڑی کم ہے اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کے اندر محسوس کرے کہ مجھے اس بیماری سے نکال کر سہتمندی کو پانا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک ہی بیماری ایک ہی تکلیف کسی کے موت کا سبب بنتی ہے تو کوئی دوسرا بڑی آسانی سے اس سے نجات پا لیتا ہے بڑی آسانی سے سہت پا لیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بعد اللہ کے فیضرے کے بعد اسباب کے اپنانے کے بعد سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا اپنا willpower اس کا اپنا ایمان اس کا اپنا یقین یہ چیز ہے جو اس کو بڑی مفید ثابت ہوتی ہے